جیسا کہ آپ کو پتا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے پورا ملک لاکڈاون ہو چکا ہے تمام سرکاری ادارے اور غیر سرکاری ادارے بند ہیں سکول اور کالجز بھی بند ہیں جس کی وجہ سے ہمارے سٹوڈنٹ اور راجلین کی تعلیم کا بڑا نقصان ہو رہا ہے تو میں نے تھوڑی سی ایک کاوش کی ہے کہ ان سٹوڈنٹ کے لیے جو گھر بیٹھے ہیں اور اپنی تعلیمی سلسلہ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے میں اپنے ایک چینل بنایا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس کے ساتھ ایک بیل ہوتی ہے اس کو دبائیں گے تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ معلومات ملے گی میرے کے حوالے سے آپ کی جو پرابلم ہے کوشش کروں گا کہ ان کو حل کر دوں تو چلتے ہیں پھر آج کی ویڈیو کی جانب دوستو ہمارا آج کا ٹاپک ہے کالب کالب یا میٹرکس انگلیش میں اس کو میٹرکس کہتے ہیں اردو میں اس کو کالب کہتے ہیں کالب میں آپ کو بتا دو اس کا تارف بتا دو تھوڑا سا کالب جو ہے وہ ریاضی میں سٹیٹ میں فزکس میں اور الیکٹرونس وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے اور آج کل کے دور میں کمپیوٹر سینس میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے کالب کا تصور جو ہے انگلستان کے مشہور ریاضی دان آرثر کے لے نے پیش کیا اور اس نے اٹھارہ سو ستاون اٹھاون میں کالبوں کی تھیوری کا پیش کیا کالب ہے کیا اس کی میں تاریف یہاں لکھنے لگا ہوں کالب کی تاریف حقیقی آداد کی مدد سے مستطیلی بناوٹ کو نمبروں کی مدد سے بریکٹ میں بند کر دینے کو کالب کہتے ہیں مثلا یہ نمبر لکھنے لگا ہوں کچھ جیسے ایک زیرو ایک دو تین چار اور پانچ اس کو ہم کالب میں لکھیں گے بریکٹ کے اندر زیرو دو چار تین ایک پانچ یہ دیکھیں یہ نمبر لکھیں اس کو میں نے بریکٹ میں بند کر گیا تو یہ کالب بن گیا اسی طرح کچھ اور لکھ لیتے ہیں چار پانچ ہو جائے گا زیرو دو ہو گیا یہ دوسرا کالب ہے یہ اس طرح ٹھیک ہے اب ریاضی کی اسطلاح میں یہ جو کالب بنانے کے لیے ہم لکھتے ہیں ان کو ارکان کہتے ہیں ارکان یا ایلیمنٹ کہتے ہیں یا انڈریز بھی اس کو کہتے ہیں اور جو آپ نے نام دینا ہے اس کو وہ بڑے حروف میں دینا ہے فرض کر رہے ہیں یہ اے ہے اور اس کو فرض کر لیتے ہیں کہ یہ بھی ہے نام جو آپ نے دینا ہے وہ بڑے حروف میں اگر کوئی اندر انگریزی کے حروف آ رہے ہیں وہ چھوٹے حروف میں لکھنا ہے آپ نے نام بڑے حروف میں انگریزی کے بڑے حروف میں اور اگر کوئی اندر انگریزی کا حروف آ رہا ہے انگلیش کا تو اس کو آپ نے چھوٹے حروف میں لکھنا ہے یہ اے میں نے لکھا یہ اس کا کالب آ گیا اور یہ بھی آ گیا اس کو آپ نے اس طرح اب اس کے بعد ہے کالبوں کی کتاروں اور کالم کس طرح لکھے جاتے ہیں کتاریں کیسے لکھنی ہیں اور اس کے کالم کس طرح لکھنی ہیں تو کالب کی بناوٹ یا صاف کو مزید شناخت کرنے کے لیے ہم اس کے ارکان کو افکی ترتیب اور عمودی ترتیب سے لکھیں گے تو کالب کے ارکان یا اندراج کی افکی بناوٹ کو کتار اور کالب کے ارکان یا اندراج کی امودی ترتیب اور امودی ترتیب کو کالب کہتے ہیں مثلا یہ آپ لائنیں دیکھ رہے ہیں یہ لائنیں جو ہیں یہ آپ کے کتارے کہلائیں گے اور یہ ہاشیے جو ہوتے ہیں یا اس کو کالب بہتے ہیں یہ ورٹیکل ہے یہ ہوریزنٹل ہے یا افکی ہے اور یہ ورٹیکل ہے یا عمودی ہے ان سے اس کی کتارے یہ کتارے کہلائیں گے اور یہ کالب کہلائیں گے مثلا میں یہاں لکھتا ہوں ایک جو اس کے کالب ایک دو چار چھے آٹھ پانچ فرض کریں میں نے فرض کر لیا کہ یہ اے ہے تو یہ اس کی یہ اس کی آر ون کہلائے گا پہلی کتار ہے اور یہ اس کا آر ٹو ہے دوسری کتار ادھر سے دیکھیں گے تو یہ سی ون ہے پہلا کالم ہے یہ سی ٹو ہے یہ دوسرا کالم ہے یہ سی تھری ہے یہ تیسرا کالم ہے تو یہ کتارے اور یہ کالم یہ پہلی کتار یہ دوسری کتار یہ پہلا کالم دوسرا کالم اور یہ تیسرا کالم اس کے بعد ہے کالب کا مرتبہ اچھا دوستو اس کے بعد ہے کالب کا مرتبہ کتاروں اور کالموں کی تداز سے کالب کے مرتبے کا تویین کیا جاتا ہے کتاروں اور کالموں کی تداز سے کالب کے مرتبے کا تویین کیا جاتا ہے مثلا یہ دیکھنا کہ اس میں کتنی کتاریں ہیں اور کتنے کالم ہیں اسی چیز کو مرتبہ کہتے ہیں مثلا یہ میں نے M لکھا ہے M برابر ہے ایک دو تین دو چار اور چھے اس میں دیکھیں ایک کتار یہ ہے دوسری کتار ہے یہ پہلی کتار اور دوسری کتار یہ پہلا کالم دوسرا کالم اور تیسرا کالم تو M کا مرتبہ ہوگا M کا مرتبہ جو ہے وہ دیکھیں دو کتاریں تین کالم تو اس کا مرتبہ ہوگا 2x3 کیا مرتبہ آئے گا اس کا 2x3 مثلا اس میں دو کتارے ہیں اور تین کالم ہیں تو اس کا مرتبہ ہے 2x3 تو دوستو کیسے لگی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیے جائے گیا اور کامنٹس میں اپنے آپ کامنٹس مجھے دے دیئے کہ کیسی ویڈیو بنی ہے اچھی بنی ہے یہ آپ بتائیں گے مجھے کامنٹس کر کے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ ان کا بھی تھوڑا سا بھلا ہو جائے ان کو معلومات مل جائے گی تو اللہ حافظ دوستو